اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو بلانے جا رہا ہے اب ذرا آپ زور سے کہیں سبحان اللہ بیٹی کو بلانے جانا سنت ہے زور سے بھولو نا یا بھولا ہے سنت ہے بولو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیٹی کو بلانے گئے جب بیٹی کو حضور بلانے گئے ہیں تو بیٹی جو ہے نا حضور کی کتنی دور ہے گھر بہت دور نہیں ہے جب سیدہ فاطمہ کی شادی بھی تھی گھر تھوڑ دور تھا حضور نے پسند نہیں کیا سرکان نے پسند نہیں کیا تو گھر قریب آ گیا اچھا اس وقت جو حضور جہاں روز ہے نا حضور کی خبر شریف ہے حضور کی وہ خبر جو ہے نا آدھا گھر وہ سیدہ فاطمہ کا ہے وہی بھر حضور کا ہے اچھا مطلب کتنے دور تا گھر دیکھیں ہاں حضور کی محبت دیکھیں اپنی بیٹی سے ایک دیوار بیٹھ میں تھی مگر اس دیوار کو بھی حضور نے پسند نہ کیا اس میں سے سراخ لگوایا اور پھر وہاں جاتے تھے حضور دن میں کتنا خیال لگتے تھے اپنی بیٹی کا آپ بھی رکھا کریں نا ایسے آواز دیتے تھے فاطمہ تو سیدہ آواز دیتی تھی یہ ابا کیا بات ہے کہا بات کوئی نہیں ہے صرف تیرے چہرے کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور بیٹی کو بلانے کے لئے کہ آواز دی فاطمہ میں تمہیں بلانے آیا ہوں حضور اندر گئے کہا فاطمہ بلانے آیا ہوں اچھا بلانے کون گیا یہ سورج کو بلانے آیا چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں گنگوں کو بلا دیتا ہے پیڑوں کو بلوا لیتا ہے لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے اور کیا کروا ہوگے نبی سے بتاؤنا یاد تو مجھے سورج چاند کے دو ٹکڑے کر دی سورج کو واپس بلوا لیا مردوں کو زندہ کر دیا لوگ مردوں کو زندہ کرتے ہیں میرے نبی نے کنکروں سے کلمہ پڑھا لیا اور کیا کروانا چاہتے ہو اپنی اولادوں کو برباد کر رہے ہو کون سے نبی کی باتیں بتاتے ہیں اپنے اولاد کو نبی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کون کیا کرے گا خدا کی خزم تم کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی کرم سے جو اللہ کے بعد میرے نبی کر سکتے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماء اہل سنت مسلقِ عالی حضرت سید من حاج الدین صاحب قبلہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت تو جو ہے میری باق سمجھا رہی ہے میری باق سمجھا رہی ہے حضور بلانے گئے کہا فاطمہ میں تمہیں بلانے ہوں اندر سے کہا فاطمہ بلانے ہوں کہا میں نہیں جاؤں گی بھائی سونا کچھ سونا آپ نے میں وہ یا کس سے انکار ہو رہا ہے کائنات کی سب سے عظیب چکتی ہے نبی جس کے مقتدی ہیں اللہ نے جیسے سب سے بڑا بنایا بیٹی کہہ رہی ہے نہیں جاؤں گی بیٹی کیوں نہیں جاؤں گی فاطمہ کہا ابا میرے گھر شہر علی نہیں ہے علی جب آئیں گے اجازت دیں گے تب جاؤں گی حضور کو کیا کہنا ہے یہ تو فاطمہ تمہیں پتا ہے علی کون ہے علی ملاغنہوں نے مجھے کے ضرورت اس کی دعوت کے ضرورت میں جیسا کہوں گا علی ویسا کرے گا علی کو میں کیوں علی میرے سب نے بول سکتا ہے میں کبھی ہوں اس کا مگر نہیں میرے نبی نے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دیکھو یہ ہے میرے نبی کی شون میرے آقا نراض نہیں ہوئے مرکہ میرے آقا کھڑے ہوئے مسکرانے لگے اور فرمائے اے فنا کا امی وعبی فاطمہ اے فاطمہ دن پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تو نے اللہ کو بھی راضی کر دیا ہے اس کے رسول کو بھی راضی کر دیا ہے سبحان اللہ سندہ بات سندہ بات سندہ بات سندہ بات سبحان اللہ دل لگا کے بھولے سبحان اللہ مسکران کے بھولے ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت ناری تقبیر سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی تھوڑی دیر کے بعد آئے نا اسے کہتے ہیں داماد کی عزت سبحان اللہ حضور نے فرمایا مولا علی آگئے نا تو حضور نے فرمایا یار علی کہاں رہ گئے تھے میں تو تمہیں ڈونڈ رہا کہا کیا بات ہے کہاں میں فاطمہ کو بلنے آتا یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک تم اجازت نہیں دوگے تو مولا علی رونے لگے فاطمہ تم کیا کر رہی ہو یار میرے آقا ہے وہ میری زندگی کی میرے نفس نفس پہ حضور کا احسان ہے سانس پہ میرا حضور کا احسان ہے میرے حضور نے مجھے پالا ہے حضور کو کیا ضرورت میری اجازت کی تو سیدہ فاطمہ آگے بڑھ کے روئی فرمایا میرے سرطان بات یہ ہے میں جو آپ کی مرضی سے جانے ہوں نا اس میں بھی میرے اببہ کی مرضی شامل ہے انہی کی مرضی پوری کر رہی اچھا سیدہ اسمہ بنت عمیس بڑے خات دور سے آج کی گفتگو یہ جو آخری ہے یہ بڑے دھیان سے میری بہنوں کو سنائیے گا اور آپ بھی ذرا سن سیدہ اسمہ بنت عمیس فرماتی ہے کہ میں جب رسول اللہ کی بیٹی کے پاس آخری وقت میں خدمت کرتی تھی میں جب لاس دے گئی آخری تینچے دن کا انتقال ہونے والا تو سنیں ذرا تو جب میں ان کے گھر گئی تو میں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھا رو رہی ہے تو میں نے کہا آپ رو کیوں رہی ہے کہہ لیکن میں نے انتقال ہونے والا تو کیا نبی کی بیٹی مہو سے ڈر رہی کہ نہیں اچھا اس وقت تک جنازے عورتوں کے ڈھکے نہیں چلتے تھے وہ جو ہے اوپن چلتے تھے تو کہا رو کیوں رہی ہے کہہ رہی ہے میں نے فرمائے لگی میں جیتے جی تو پردہ کیا تجھے معلوم ہے میں نے کیسے پردہ کیا مگر میں ڈر رہی ہوں کہ انتقال کے بعد جب لوگ میرا جنازہ لے کے چلیں تو چونکہ جنازہ ڈھکتا نہیں تھا تو میت ہلتی ہے جب لوگ جنازہ بدلتے ہیں کاندہ بدلتے تو میت ہلتی ہے فرمائے لگی رو کے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد میری بیپردی ہو جائے جب میرا جنازہ ہلے تو کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پدلی ہے مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا اچھا کتنی میں غریب لڑکی کی شادیوں پندرہ بھی جوڑی کپڑے بنتے ہیں میری بہنیں سنیں اور آپ نہیں سنیں کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا تو میں اپنی دنن کے کمرے میں گئے میں نے کہا دیکھو تو کہ نبی کی بیٹی کیسی کپڑے پہن کے آئی کہتے ہیں اندر گیا تو میں دھونے لگا میں نے اندر جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کی سر پہ جو دلن بنتے وقت چادر پڑی تھی اس پہ سترہ پہ بنت لگتا ہے اور حضور نے جب رخصت ہو رہی تھی تو یہ نہیں کہا اببہ آج تو فاطمہ آپ کی بیٹی دلن بنی ہے آج تو ایک جوڑی کپڑے نئے مگا دیجئے کہہ لگے اببہ حضور فرما رہے بیٹی فاطمہ علی کی اطاعت کرنا کہ اببہ آپ جیسا کہیں گے وہ ایسا کروں گی آپ کو محلمہ کتنا پیار کرتی تھی سیدہ فاطمہ ان کا لقبتہ ام ابھی ہا اپنے باپ کی ماں اتنی خدمت کرتی تھی حضور کی مدینے والے کہتے تھے اتنا تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی ہے بیٹے کا اتنا حضور کی بیٹی حضور کا خیال لگتی ہے سیدہ آئیشہ فرماتی ایک دن اچانک سیدہ فاطمہ آئی نا تو میں نے کہا حضور فاطمہ آ رہی ہے اچانک آئی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے چادر بچھائی آپ بھی بچھائی کرو اپنی بیٹی کے لئے حضور کی سنت ہے حضور نے بیٹی کو اوپر بٹھانا اور پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے جائے نا چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چادر بندی بھی ہے ایسے کر کے حضور نے فرمائے بیٹی آ کیا اللہ آئی ہے میری بیٹی بیٹی آزی ہوتی نا تو چادر نکالی کھولی اور ایک روٹی سامنے دیتی کہ اب با یہ روٹی ہے کہ حضور نے لے لی روٹی اور موں میں لکمہ اے جب پہلا لکمہ حضور نے کھایا نا تو ابھی اندر بھی نہیں گیا حضور کے آنسو آنے لگے رونے لگے حضور تو سیدہ فاطمہ علیہ اب با کیوں رو رہے بیٹی تین دن کے بعد پہلا نیوالا کھایا تیرے باپ پہلا لکمہ خیال تیرے باپ اب بیٹی کا سننو کہلے گا اببا مجھے پتا ہے میرے گھر میں چار دن سے کچھ نہیں پتا مجھے پتا تھا میرے اببا اگر چھولا نہیں مگر اببا آج علی جول آئے تو میں نے پہلے چکی چلائی بھوکی پیاسی چکی چلائی پھر میں پانی بھر کے لائی کوئے سے اببا پھر حسن کو بھی کھلا دیا پھر حسین کو بھی کھلا دیا پھر علی کو بھی کھلا دیا زینب کو بھی کھلا دیا مگر میں نے نہیں کہا اببا میں نے کہا پہلے اپنے اببا کو کھلا ہوں گی اللہ تیبران فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ حضور کے ساتھ تھا تو حضور ایک طرف کو چل دی ہے سیدہ فاطمہ کے گھت پہنچ گئے فاطمہ دروازہ کھلو اندر سے آواز ہے اببا جی ابھی کھولتی ہوں فاطمہ کے اندر آ جاؤں کہا اببا اگر آپ اکلے آئے تو آ جائے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہو تو اسے نہ لائے کہا فاطمہ میرے ساتھ عمران ہے عمران فرماتے حضور فرماتے کہ حضور نے کہا عمران تو حضور نے فرمائے سیدہ فاطمہ نے کہا انہیں نہ لائے انہیں نہ لائے حضور نے پوچھا کیوں انہیں نہ لائے کیوں بیٹی انہیں نہ لائے کیوں انہیں نہ لائے حضور جانتے نہیں تھی سب جانتے تھے ہے کون الفہ والا حضورت جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرہ حضورت جانتے ہیں حضورت فرماتے ہیں بیٹی کیوں نہ لاؤں کیوں نہ لاؤں میری بیٹی کہتے ہیں حضورت نے کئی بار پوچھا تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ میں بہت زور سے حضورت سے چپک گیا روتے روتے میں بلک میں لگا اندر سے آواز آئی اے ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مر سے پردہ کر سکے ایک جوڑی کپڑوں پر پہمد لگ گئے سیدت نسا ہے تمام جنتی عورتوں کی سردارہ کوئی کم نہ سمجھ رہا حضورت اندر گئے تو پھر باپ تو بچا لیتا ہے پھر حضور دیکھا تو بالکل پیلا رنگ ہو رہا ہے میری بیٹیا کیا ہو گیا کہا لگے ابا اللہ کا شکر ہے اور نہ بیٹی بتا کیا ہو گیا اللہ کا شکر ہے اور نہ بیٹی بتا کیا ہو گیا اللہ کا شکر ہے کئی بار حضور نے پوچھا تو کئی بار کہا اب کب تک چھپاتی ہے تو باپ اور وہ بھی رسول پاک جس کی تسکیس روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پر اللہ کو سلام حضور فرماتے ہیں بتانا میری بیٹیا کیا بات ہے تیرا چہرہ بڑا کمزور ہو رہا ہے پیلا رنگ ہو رہا ہے میری فاطمہ میری لادلی حضور نے فرمائے بیٹی دنیا مومنین کے لیے قیب خانہ آئے کافر کے لیے چند اگر ٹو نے آج پانچ دس سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ محبت کو آج نو دن ہو لی میں نے نو دن ہو لی کبھی نو گھٹے کے بارے میں سوچو موسیقی موسیقی